اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہی ہیں توکی ٹی وی پیارے دوستو آج ہماری منزل روس میں واقعہ ایک اور انتہائی خوبصورت ریاست ہے جسے اپنے قدرتی وسائل دلکش نظاروں اور خوبصورت وادیاں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے آج ہم آپ کو یہاں موجود قدرتی وسائل کے ساتھ ساتھ یہاں سونے کے ذخائر کے بارے میں بھی بتائیں گے آج ہم آپ کو اس رحصت میں موجود مسلمان نسل کے بارے میں بھی بتائیں گے یہاں سویت یونین کے دور میں مسلمان کم کیوں ہوئے سویت یونین کے خاتمے کے بعد یہاں مسلمان نسل کس طرح بڑی اور یہاں پر مجودہ دور میں مسلمان کتنی تعداد میں عباد ہیں یہاں مجودہ کون تھی اقلیت سب سے زیادہ تعداد میں مجود ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں جمہوریہ اڈیجیا کی آج ہم آپ کو اڈیجیا کے بارے میں حیران کن حقائق کے ساتھ ساتھ چنیسی معلومات سے اگاہی بھی دیں گے جس سے یقین ان آپ تمام دوست لا علم ہوں گے دوستو جمہوریہ اڈیجیا جسے اڈیک ریپبلک بھی کہا جاتا ہے روس کا ایک کفاکی موضوع ہے یہ جغرافی طور پر روس کے شمالی کفکاز کے علاقے میں واقع ہے اور یہ جنوبی فیڈرل لسٹک کا حصہ بھی ہے اڈیجیا روس کی نسلی جمہوریہ میں سے ایک کے طور پر جانی جاتی ہے جو بنیادی طور پر دیسی اڈیک رسل کے لوگ کی نمائدگی کرتی ہے اڈیجیا کا رقبہ سات ہزار چھ سو مربع کلمٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ پانچوان سب سے چھوٹا روسی وفاقی مضمون ہے یہ سرکسائی نسلی گروہ جمہوریہ کی عبادی کا پچیس فیصد ہیں جبکہ روسی ساٹھ فیصد جسے پر اکثریت رکھتے ہیں یہاں آرمین آئی اور یوکرائنی بشند اقلیتوں میں عباد ہیں دوستو اڈیجیا میں سویت انوینڈ کے دور میں مسلمان مکمل طور پر ختم ہو گئے اٹھائیس وزوری انیس سو پچاسی کو مذہبی امور کی کانسل کے چیئرمن کانسٹینٹن کھرچیوں نے سی پی ایس جو کی مرکزی کمیٹی کو بتایا کہ اڈیجی خودمکتیار خطے میں اٹھائیس وزوری انوینڈ کے خاتمے کے بعد مسلمان دوبارہ یہاں کر عباد ہوئے اڈیجیا کفکاز پہاڑوں کے شمالی دامن میں واقع ہے اس قطعے کا شمالی حصہ بنیادی طور پر میدانی علاقوں پر مشتمل ہے جبکہ جنوبی حصے میں پہاڑ موجود ہیں اس قطعے کا مرکزی دریا دریای کبان ہے وہ سب سے بلانترین پہاڑ جوکش ہے جو کا تین ازار 238 میٹر کی بلندی پر واقع ہے دوستو اڈیجیا کا پہاڑی حصہ عالمی قدرتی ورثہ کی یونیسکو کی فرست میں شامل ہے جو کہ بہت ساری اپشاروں غاروں پہاڑیوں چوٹیوں گھاڑیوں وادیوں دریاؤں الپائن گھاسوں اور فر کے جنگلات کے لیے موضوع ہیں دوستو یہ جمہوریہ تیل و قدرتی گیہ سے مالا مال ہے دیگر قدرتی وسائل میں جمہوریہ کے پہاڑی حصے میں سونے چاندی ٹیکسٹن آئرن پارا سیستہ اور زنگ کے چھوٹے جوٹے کھیت شامل ہیں اگرچہ بھی یہ روس کے سب سے گریب ترین علاقوں میں سے ایک کے طور پر جانے جاتا ہے یہاں ہستن انکم بارہ ہزار چار سو ترانویں رو بیل ہے جو کفیکس طور پر ریکارڈ کی گئی ہے دوستو یہ جمہوریہ کے پاس وافر جنگلات اور بھرپور مٹی موجود ہے یہاں کفکار نیچہ ریزور ریاست میں فطرت کا بہترین زخیرہ ہے یہ شمالی کفکاز کا سب سے بڑا اور خاص طور پر محفوظ ترین قدرتی علاقہ بھی ہے دوستو میکو پھر اس ریاست کا دارالکومت اور اڈیجیا کا سب سے بڑا شہر ہے یہاں جمہوریہ کی عبادی کے ایک تہائی حصہ آباد ہے میکو کی بنیاد اٹھارہ سو ستاون میں بطورے روسی قلعہ رکھی گئی تھی انیسوی صدی کے دوسرے نسو حصے میں یہ شہر اپنی فوجی اہمیت کو بیٹھا اٹھارہ سو ستر میں شہنچہ الیکزانڈر دوم کے فیصلے سے اسے کانٹی بنا دیا گیا دوستو میں کوپ سارے قدیمہ کی کافت کے لئے پوری دنیا میں مشہور ہے یہاں مکہی گندم سورج مکھی بھنگ تماکو خربوزے آلو اور دیگر سبزیاں گو گائی جاتی ہیں دوستو ڈی جی ایک سنتی ذریعی جمہوریہ ہے جس میں فوڈ پرسیننگ وڈ ورکنگ گودہ کاغذ میکینیکل انجینرنگ اور میٹرل ورکنگ جیسی سنتے شامل ہیں یہ اندرہی سنتی پیداوار کی بنیاد فصل کی پیداوار سور بھیڑ پولٹری اور گھوڑا کی افضائش پر ہے دوستو کئی ریلویس جمہوریہ سے گزرتی ہیں جو کہ یہاں بہترین زمینی ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ ہیں دوستو جمہوریہ میں دو مقامی یونیورسٹیاں موجود ہیں اڈیجیا اسٹیٹ یونیورسٹی اور مائکوپ اسٹیٹ یونیورسٹی جوگر ٹکنالوجی کے لیے بنائی گئی اس جمہوریہ کا علاقہ مخلوص سیاد کا علاقہ تصور کیا جاتا ہے یہ دلچسپ قدرتی علاقوں اور ایشیا سے مالا مال ہے دوستو میں کوپ دریائے بیلیا کے دائے کنارے پر کفکاز راج کے شمالی دامن میں واقع ہے اس شہر کا نام اڈیخی لفظ میا کوپ سے نکلا ہے جس کا ترجمہ سیپ کی وادیوں میں بیتی ہوئی کسی ندی کے پوپ اور واقعہ ایک انتہائی خوبصورت بستی کے طور پر کیا جاتا ہے اس درحلکومت کے گردوں نواں میں سرمیئی لاغو میکی مرتبہ ایک نوکھا تین وقام ہے جہاں آپ کفکاز کے تمام حیرت انگیز مقامات دیکھ سکتے ہیں دوستو جمہوریہ اڈیجیا کے بیشتر پہاڑ لاغو نکی سطح مرتبہ پر واقعہ ہیں جو کہ شمال سے جنوب تک اور مغرب سے مشرق تک چالیس کلومیٹر میں فیلہ ہوا ہے لاغو نکی سطح مرتبہ ہیلتھ ریزورٹ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جو درہائے گرد شپ کے کنانے پر واقعہ ہے دوستو چرکس خودمکتیار اولاس روسی ایس ایف آر کے اندر ستائی جولائی انسو بائس کو کوبن بلیک سی اولاس کے علاقوں پر قائم کیا گیا اسے بنیادی طور پر اڈیچ نسل کے لوگوں نے آکر آباد کیا تھا اس وقت کرسنڈار انتظامی مرکت تھا اس کی تشکیل کے فوراں بعد ہی اس کا نام چوبیس اگست انسو بائس کو اڈیچ خودمکتیار اولاس رکھ دیا گیا اپنے وجود کے تدائی دو سالوں میں یہ خودمکتیار اولاس ایس ایف ایس آر کا ایک ساتھ تھا لیکن سترہ اکتوبر انسو چوبیس کو اسے ایس آر ایس اور ایف آر کے اندر نو تشکیل سودہ شمالی کفکاس کرائی کے دہرے میں شامل کر دیا گیا دوستو جلائی انسو اٹھائیس میں اس کا نام اڈیچ خودمکتیار اولاس رکھ دیا گیا دس جنوری انسو چونتیس کو یہ خودمکتیار اولاس نئے اوزف بہیرہ کرایہ کا حصہ بن گیا جسے شمالی کفکاس کرائی سے ہٹا دیا گیا تھا میں کوپ کو انسو چھتیس میں اس خودمکتیار ریست کا دلالکومت بنا دیا گیا دوستو تین جلائی انسو کانوے کو روسی فیڈریشن کے دارہ اکتیار میں اس سبلاس کو جمہوریہ کا درجہ دیا گیا اس جمہوریہ کے پہلے صدر اسلان زہری موف تھے جو پانچ جنوری انسو بانوے کو منتقیب ہوئے دوستو جمہوریہ اڈیجیا انتظامی طور پر سات ازلا دو شہروں اور قسموں اور پانچ شہری قسم کی بستیوں میں تقسیم ہے یہاں منسٹی پلٹی جمہوریہ کو دو شہری اکراغ پانچ شہری بستیوں اور چالیس دیہاتی بستیوں میں تقسیم کیا گیا ہے دوستو تر بارہ کے ایک سروے کے مطابق جس میں چپن ہزار نیسو فراد سے انٹرویو لیا گیا اڈیجیا کی پینتی شہریہ چار فیصد عبادی روسی آرثرڈک چرچ کی پیروی کرتی ہے بارہ شہریہ چھے فیصد اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تین فیصد گیر منسلک اسائی ہیں اور ایک فیصد آرثرڈک اسائی ہیں جو کہ چرچ سے تعلق نہیں رکھتے جمہوریہ اڈیجیا کی حکومت کا چیف اگزیکٹیو ہیڈ ہوتا ہے جو پانچ سال کی مدت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے یہاں اڈیگ زبان میں مہارت عمید واد کے لیے ایک لازمی شرط ہے دوستو ہوایی ٹرانسپورٹیشن کی بات کی جائے تو یہاں پر میک ہوپ میں ایک چھوٹا سا ہوایی ائرپورٹ بھی موجود ہے دوستو یہاں اڈیگ جمہوریہ کی سرکاری زبان ہے اس جمہوریہ میں آٹھ ریاستی اور تیس اوامی میوزیم موجود ہیں یہاں سب سے بڑا میوزیم میں کوپ میں جمہوریہ اڈیجیا کا قومی اجائب گھر ہے یہ ریاست عبادی کے لحاظ سے روس میں جو ہتر وے نمبر پر شمار ہوتی ہے یہاں کا ٹائم زون یو ٹی سی پلس تھری ہے یہاں کی ویشل ویب سائٹ www.adigia.ru ہے دوستو یہاں کا افیشل جنڈا دو رنگوں پر مشتمل ہے پیلی اور سب رنگ جس کے اندر ستاروں کے ساتھ تین تیر بھی بنائے گئے ہیں اس رہست کا کوٹ آف آم بھی انتہائی دلچسپ ہے جس کے اندر پہاڑوں کے اوپر باگتے ہوئے جنگ جو کو دکھایا گیا ہے تو دوستو آئی تک لی اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لی اپنا خیار رکھی گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان